نمازکار دوستو سواگت آپ کا ہماری یوٹیوب چینل میں آج کے اس ویڈیو میں ہم ورطمان میں کون کیا ہے جو کی آپ کے اگزام کے دسٹی کونٹ سے کافی زیادہ مہتمو ٹاپک ہے اکثر اس ٹاپک سے اگزام کوشن بنتے ہیں تو ڈیٹیل فیکٹ کے ساتھ سارے فوائنٹ کو ہم ڈسکس کرنے والے ہیں تو چلے اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ہمارا پہلا کوشن ہے بھارت کے نئے مہانی آئی وادی یعنی کی ایٹونی جنرل کون بنے ہیں تو ریزنٹ میں ہی اپوائنٹ ہوئے ہیں مہانی آئی وادی یعنی کی ایٹونی جنرل اس پرسنے کا صحیح جواب ہے اوپسن نمبر اے آر وینکٹ رمڈی آر وینکٹ رمڈی بھارت کے سولوے مہانی آئی وادی بنے ہیں آپ کو آرکس نے کون سے کرم کے بنے ہیں سولوے اس سے پہلے پندروے کون تھے تو پندروے تھے کی کی ویڈیو کو پال آر وینکٹ رمڈی نے کیکی ویڈیو کو پال کا ستان لیا ہے مہانی آئی وادی کا اعلیت بھارتی سویدان کی انوچیت چھیتر میں کیا گیا ہے کافی مہتوپوڑی کوششن ہے اور مہانی آئی وادی کی نیوکتی راست پتی کے دوارہ کی جاتی ہے بھارت کا سب سے بڑا ویڈی ادیوکاری یا سب سے اچھتم ویڈی ادیوکاری کون ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ایٹونی جنرل یعنی کی مہانی آئی وادی مہانی آئی وادی کا کاریکار کتنا ہوتا ہے تو مہانی آئی وادی کا کاریکار کوئی نشیت نہیں ہوتا ہے یہ جو ہے راست پتی کے پرساد پریت ہوتا ہے یعنی کی راست پتی کبھی بھی مہانی آئی وادی کو ہٹا سکتا ہے اپنے پت سے جو کاریک کیندر میں مہانی آئی وادی کا ہوتا ہے وہی کاریک راج میں مہانی آئی وادی کا ہوتا ہے مہانی آئی وادی کا اعلیت انشیت 165 میں کیا گیا ہے تو یہ بھی آپ کو ایک نہیں ہے مہا نیائی ویدی کا ایک سہائیہ کتا ہے جو اس کو سہائیتہ کرتا ہے تو اس کو کہتے ہیں سولی سیٹر جنرل ورطمان میں سولی سیٹر جنرل کون ہے تو سار مہتا تو سار مہتا جو ہیں ورطمان میں سولی سیٹر جنرل ہے تو اس پرسن سے آپ کو اتنا یاد رکھنا ہے بڑھتے آگے نیکسٹ ہے حالی میں بھارت کی سروچ نیالے کے 49 مکھی نیائی دیز بنے ہیں تو آپ کو بتانا ہے اس کا آنسر بھارتی سروچ نیالے کے 49 مکھی نیائی دیز کون بنے ہیں تو اس پرسن کا سہی جباب ہے آپسن نمبر سی ادھائی امیس للیت جسٹس ادھائی امیس للیت ایکزام میں کوششن آپ سے یو یو للیت کر کے بھی آ سکتا ہے تو انہی کا نام ہے سوٹ میں جسٹس ادھائی امیس للیت کو ستائیس اگست کو دیش کا نیا چیپ جسٹس بنائے گیا ہے کونسے کرم کی ہیں 49 کرم کی ہیں 49 نمبر کی ہیں ٹھیک ہے ان کا جو کاریکال ہے وہ سرپ 75 دیز کا ہے پچھتر دنوں کے بعد یہ ریٹائر ہو جائیں گے ان کے بعد جو نئے نیائی دیز بنیں گے پچاس پہ ان کا نام بھی آپ کو جان لینا ہے ان کا نام ہے جسٹس ڈی وائی چندرچوڑ جسٹس ڈی وائی چندرچوڑ جو ہیں اگلے نیائی دیز ہوں گے سایت جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے تب تک جسٹس ڈی وائی چندرچوڑ نیائی دیز بن چکے ہوں گے جسٹس ڈی وائی چندرچوڑ اپنا پر بھار سمالیں گے 9 نومبر 2022 ٹھیک ہے ان کا کاریکار لہے گا پھر 2025 تک تو ابھی کے لئے ورطوان میں کون ہیں اوڈھائی امیس لالت ہیں اور نومبر میں کون من جائیں گے جسٹس ڈی وائی چندرچوڑ ٹھیک ہے تو اس پرسنے سے آپ کو اتنا یاد اکنا ہے نیکسٹ ہے کینز سرکار نے دیز کا نیا چیف آف ڈیفنس سٹاپ سی ڈی ایس نیوکت کیا ہے تو ان کا نام کیا ہے تو پرسنے کا صحیح جواب ہو جائے گا انیل چوہان لیپٹینینٹ جنرل ریٹائرڈ لیپٹینینٹ جنرل انیل چوہان کو دیز کا نیا چیف آف ڈیفنس سٹاپ یعنی کی سی ڈی ایس بنائے گیا ہے اب ان کا کرم کون سا ہے تو ان کا کرم ہے سیکنڈ ٹھیک ہے پہلے کون تھے پہلے تھے جنرل وپنڈ راوت بھارت کے پہلے سی ڈی ایس تھے جنرل وپنڈ راوت ان کا کاریکار سماپت نہیں ہوا تھا ہیلیکوپٹر درگٹنا میں آٹھ دسمبر دوزار اکیس کو جو ہے ان کا نیدن ہو گیا تھا اس لئے جو ہے یہ پد کھالی تھا دس مہینے سے اب جو ہے انیل چوہان کو چیف آف ڈیفنس سٹاپ بنایا گیا ہے تو یہ آپ کو یار رکھنا ہے ٹھیک ہے بیپن تاوز سر کی بات کرتو یہ دیش کے سینہ دیکس بھی رہ چکے ہیں دوزار سولہ سے دوزار انیس کے بیچ میں ٹھیک ہے بڑھتے آگے نیکسٹ ہے ویژیانک تتھا عودیگ انسندان پریشت CSIR کی پہلی مہیلہ مہاندسک کون بنی ہے کافی زیادہ مہتوپنے کوششن ہے تو اس پرسند کا صحیح جواب ہے آپسن نمبر ا آپسن نمبر ا ڈاکٹر کلائی سیلوی یہ جو ہے سینئر سائنٹسٹ ہے اور ان کا پورا نام ہے نلہ تھمبی کلائی سیلوی یہ جو ہے CSIR کی پہلی مہیلہ مہاندسک بنی ہے کافی مہتوپنے کوششن ہو جاتا ہے CSIR کی بات کرتو دیز بھر میں 38 انسندان سستانو کا ریشارچ انسٹوشن جو ہے ان کا ایک سنگ ہے ٹھیک ہے کارمک منترالہ کی انسوار جو ہے سیکھر ماندے کا انہوں نے ستان لیا ہے تو سیکھر ماندے سے پہلے CSIR کے مہان دل سکتے اب جو ہے بن گئی ہے نلہ تھمبی کلائی سیلوی نیکسٹ ہے حالی میں کس نے 27 لیکھا مہانیان تک CGA کی روپ میں بدبھار گرہن کیا ہے تو یہ ریسنٹ کی ہی اپوائنمنٹ ہے اور اس کا صحیح جباب ہے بھارتی داز 18 اکٹوبر 2022 کو لیکھا مہانیان تک اب یہاں پر تھوڑا آپ کو کنفیوزن ہوگا کیگ اور CGA میں ٹھیک ہے تو کیگ کہا جاتا ہے کنٹرولر اینڈ آڈیٹر جنرل کو اور CGA ہوتا ہے کنٹرولر جنرل آف ایکاؤنٹ ٹھیک ہے لیکھا مہانیان تک تو لیکھا مہانیان تک بنی ہے بھارتی داز یہ کونسے کرم کی بنی ہے 27 لیکھا مہانیان تک بنی CGA کی بات کرتو تو کیند سرکار کے لیکھاں کن ماملے کا یہ پردھان سلکار ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آپ کو یہاں رکھنا ہے 27 لیکھا مہانیان تک کس نے گرن کیا ہے بھارتی داز نے نیکسٹ ہے بھارت کی ورطمان نیانترک اور مہان لیکھا پرکشک کون ہے تو ورطمان میں کیگ کون ہے کوششن آپ سے پوچھا ہے تو اس پرسند کا صحیح جباب ہے گریشن مرمو ٹھیک ہے 2020 سے یہ کیگ کے پت پر نیوکتے ہیں اور یہ بھارت کی چودوے کیگ ہیں ٹھیک ہے کنٹرولر اینڈ آڈیٹر جنرل ہندی میں کہیں تو نیانترک اور مہالیکھا پرکشک اس ٹائپ کی کوششن آپ کے اگزاموں پوچھے جاتے ہیں تو ان کو اچھے سے آپ یاد کلیجیگا آڈ اگست 2020 کو انہوں نے اپنا پتبھار گرہن کیا تھا ٹھیک ہے انہوں نے استان لیا تھا راجیو مہرسی کا بڑھتے آگے نیکسٹ ہے انساندان وکار سنگٹن ڈی آر ڈیو کی نئے ادھیاکس کون بنے ہیں یہ بھی کافی مہتوپون کوششن ہے تو اس پرسنے کا صحیح جباب ہے سمیر وی کامت سمیر وی کامت جو ہے ڈی آر ڈیو کی نئے ادھیاکس بنے ہیں اس سے پہلے کون تھے جی ستیرس ریڈی ڈی آر ڈیو کی بات کے تو ڈیفینس ریسرچ ڈیبلیپمنٹ ڈیو کی بات کے اس کی پھلپون ہوتی ہے اس تابنہ ہوتی ہے اس کی 1958 میں مخیالے کہا ہیستے تھے مخیالے ہیستے تھے نئے دلی میں ادھیاکس ہیں ڈاکٹر سمیر وی کامت ٹھیک ہے اب آپ کو یہ یاد دکھنا ہے نیکسٹ ہے بھارتی انترکس انساندان سنگٹن اسرو کے ورطمان ادھیاکس کون ہے تو اسرو کے ورطمان ادھیاکس ہیں آپسن نمبر سی ڈاکٹر سومنات ٹھیک ہے ڈاکٹر سومنات جو ہے اسرو کے ورطمان میں ادھیاکس ہیں اس سے پہلے کون تھے K.S.1 K.S.1 کے اسطان پر کون آئے تھے ڈاکٹر S. سومنات ٹھیک ہے اسرو کی بات کرتے اسرو کی ستابنہ ہوتی ہے 15 اگست 1969 کو مخیالے کہا پر مخیالے ستتتس کا بینگلورو کننار ٹھیک ہے DRDO کا مخیالہ ہے ڈلی میں لیکن اسرو کا مخیالہ ہے بینگلورو میں ٹھیک ہے یہ آپ کو یاد اکھنا ہے نکسٹ ہالی میں کسے بھارت کی پندروے راسترپتی کی روپ میں چُنا گیا ہے تو بھارت کی پندروے راسترپتی کی روپ میں چُنا گیا ہے اس پرسن کا صحیح جواب ہو جائے گا option B ڈراؤپتی مرمو ڈراؤپتی مرمو جی جو ہیں بھارت کی پندروے راسترپتی بنی ہیں ٹھیک ہے اور ان سے ریلیڈیڈ کافی انپورٹن کوششن پوچھے آئیں گے آپ سے کی بھارت کی پہلی مہیلہ آدیواسی راسترپتی کون ہے تو یہ ہیں ڈراؤپتی مرمو اس سے پہلے کون تھے اس سے پہلے رامنات کوبین بھارت کی راسترپتی تھے چوبیش جولائی کو ان کا کاریکال سماپت ہوا پچیز جولائی سے جو ہے بھارت کے پندروے راسترپتی کی روپ میں سپتلی ڈراؤپتی مرمو نے اگر بھارت کی پہلی مہیلہ راسترپتی کی بات کرے پردی پردی بھارت دیوی سنگ پارٹ دوسری 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 دراؤپتی مرمو لیکن اگر آپ پہلی آدی مہیلہ پہلی تو دراؤپتی مرمو ہالی میں کسے بھارت چودوے اپر راسترپتی کی روپ میں چنہ گیا تو دونوں ابھی چنہ ہوئے تے راسترپتی کے بھی جگدیب دھنکڑ جگدیب دھنکڑ کا نام آپ نے پہلے سنا ہوگا یہ پہلے راجیبال بھی تھے پشیم منگال کے اور اب یہ بھارت کے چودوے اپر 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 اور پہلے یہ بنگال کے راجیبال بھی رہ چکے ہیں تو اتنا آپ جگدیب دھنکڑ سے یاد رکھنا ہے چیف الیکشن کمیشنر کون ہے تو اس پر اپر اپر بھارت کے ورد میں مکھی چنہ آیوک دیکھیں چنہ آیوک کی بات کرے تو 25 جنوری 1950 کو چنہ آیوک آتے ہیں اگر چنہ آیوک کی بات کرے تو بھارت عویدان میں 324 سے 329 تک اس کا ملتا ہے مکھی چنہ آیوک نیوک تک اس کے دوارو کی جاتی ہے تو یہ کی جاتی ہے راست پتی کی دوار ایک انوش بہر بار اگزام پوچھ جاتا ہے وہ انوش 326 اس میں ویس مطادکار کا لیک کیا گیا ہے کس انوش میں 326 میں ٹھیک لوگ سبھا اور پرتیق راجی کی ویدان سبھا کے لیے نیرو ویس مطادکار کا آدھار 326 میں ہے ٹھیک آرٹیکل اس کے بعد 25 9 9 9 9 9 9 9 10 پہلے یہ ایک سدسی نکایت تھا یعنی یہ جو آئیوگ تھا ایک سدسی ہوتا تھا مکھی چناؤ آئیوگ لیکن ابھی یہاں پر ایک مکھی چناؤ آئیوگ تو ہوتا ہے اور دو چناؤ آئیوگ تو دو چناؤ آئیوگ تو ابھی کون ہے یہ آپ کو کمنٹ بوکس بتانا ہے لیکن پھر کیا آئیوگ آئیوگ تو ہوتا مکھی اور دو ہوتے اس میں چناؤ ایک تو بھارتی ریجور بینک یعنی کی آر بی آئی کے ورطمان گورنر کون ہے تو اس ٹائب کے کوششن اگزام پوچھے جاتے آپ سے تو اس کا صحیح جواب ہے سaktikان داس سaktikان داس آر بی آئی کے پچیسوے گورنر ہیں آر بی آئی کی بات کرے تو اس کا مکھیال گہا ستے تھے ممبئی میں اس کا مکھیال ستے تھے اس تاب نہ ہوتے اس کے اپریر 1935 کو ٹھیک اس کا راستی کرن کب ہوتا ہے 1949 کو آر بی آئی کا راستی کرن ہوتا ہے آگے بڑھتے ہیں بھارتی کرکیٹ کنٹرول بورڈ بی سی سی آئی کے نئے عدیقس کون بنے ہیں تو بی سی سی آئی کے عدیقس ریسنٹ مہیں اپوائنٹ ہوئے ہیں جن کا نام ہے روزر بنی سٹورڈ بنی کی پتاجی پور آر راونڈر کرکیٹر ہیں روزر بنی یہ انکی امیج ان کو بی سی سی آئی کا نئے عدیقس بنے ہے انہوں نے اس سورو گانگولی کا 18 اکٹوبر 2022 کو یہ بی سی سی آئی کی 36 عدیقس بنے ہیں اگر بی سی سی آئی کی بات کرتو اس کی ستاپ ن 1928 میں اور ورطمان میں اس سچیو کون ہے جائی سا عدیقس راج سکلا اور اپسے پوچھا جا سکتا ہے عدیقس کون ہے تو یہ ریسنٹ مہین اپوئنٹ ہوئے ہیں روزر بنی اس کے عدیقس ہے اس کے بعد دیکھیں راستری مانو عدیقار آیوگ نحر سے نئے عدیقس کون بنے پہلے پوئنٹ ہوئے ہیں بہت پرانے ہوگئے اس کا صحیح جواب ہے عرن کمار مصر اپسن نمبر ا عرن کمار مصر راستری مانو عدیقار آیوگ نیشنل ہیومن رائٹ کمیشن کے ورطمان میں عدیقس ہے 12 اکٹوبر 1993 کو کب ہوتی 12 اکٹوبر 1993 کو اس کا مکھالے موچھا جائے تو نیائی مورتی رنگ نات مصر اس کے پہلے عدد عدیقس تھے ٹھیک اور آٹھوے کون ہے آٹھوے ہیں عرن کمار مصر اپسن نمبر ایس کا صحیح جواب ہے بھارتی وائی سینہ کے پرموک نیوک تکیا گئے تو ورطمان میں بھارتی وائی سینہ کے پرموک کون ہے تو اس کا صحیح جواب ہے ایر مارسل ویوک رام بھارتی وائی سینہ یعنی انڈین ایر فورس کے جو پرموک ہیں جو چیف ہیں وہ ہیں ایر مارسل ویوک رام یا آپ کو یار رکھ رکھ لیجیے وائی سینہ کے اگر پوچھا جائے تو یہ ایر منوج پانڈے جو 29 کرم کے اس سے پہلے کون تھے منوج بکن نرو 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 اور چیف آف دیفن سٹاپ پوچھا جائے تو وہ ہیں جو دوسرے کرم پہلے کون تھے جنرل ویپن راوت بڑھتے آگے اس کے بعد دیکھئے اگلا پرسنہ ہے سنگ لوگ سیو آیو UPSC کے ورطمان عدیقس کون ہے تو اس پرسنہ کا صحیح جواب ہے منوج سونی یہ UPSC کے ورطمان میں عدیقس ہیں پانچ اپریل 2022 کو انہوں نے اپنا کاریبار گرنر کیا تھا 27 جون 2023 تک ان کا کاریقال رہنے والا ہے اس سے پہلے کون تھے پردیب کمار جوسی ان کا کیا گیا ہے UPSC کی ستاپنا ہوتی ہے 1 اکٹوبر 1926 کو اس کا مخیال حصد ہے نئی دلی میں تو یہ آپ کو یاد رکھنا ہے بڑھتے آگے نیچ نیون میں سے کسے لوگ پال عدیقس کا عطرق پر بھار دیا گیا ہے تو نئی لوگ پال بنائے گئے ہیں option پردیب کمار مہنتی ان کو جو ہے عطرق کاری بھار دیا گیا ہے یعنی کاری واحق عدیقس ان کو بنائے گیا ہے لوگ پال کا ٹھیک ہے پہلا لوگ پال کسے بنائے گئے تھا نیائی مورتی پیناکی چند گھوز کو پہلا لوگ پال بنائے گئے تھا اس کے بھارت میں ورطمان وط آیو کی عدیقس کون ہے تو اس پر سنی کا صحی جواب ہے option نمور B NK سنگ ورطمان وط آیو کی عدیقس ہیں یہ پندرو وط آیو کی عدیقس پہلے چود وط آیو کی عدیقس پرتی 5 ورسے وط آیو کا گٹھن کیا جاتا ہے وط آیو کا گٹھن ہوتا ہے 22 نومبر 1951 کو ٹھیک ہے اور وط آیو کا جو بھارت سو عدیقس وہ کیا گئے ہے انوچھے 280 میں بھارت کے پہلے وط آیو کی عدیقس کون نے وہ تے کیسی نیوگی یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے نیکسٹ ہے کینزر سرکار نے کسے نیتی آیو کا اپادیقس نیوکت کیا ہے تو یہ بھی ریسنٹ اپوائنمنٹ ہے اس کا بھی آپ کو پتہ ہونا چیئے اس کا صحیح جواب ہے سومن بیری جو ہے نئے اپادیقس بن چکی ہے نیتی آیو کی ٹھیک ہے میل ہیں سومن بیری یہ انکی امیز ہیں اور انہوں نے ستان لیا ہے راجی کمار کا سومن بیری نیتی آیو کی ستاپنا ہوتی ہے ایک جنوری 2015 ادیقس کون ہوتے ہیں بھارت کی پردھان منتری نرین موضی اپادیقس سومن بیری اور سی ایو یہ بھی چینج ہوئے ہیں پرمیسرن ایر آئے ہیں امیتاب کاندھ یہ نیتی آیو کے سی ایو پرمیسر آئے ہیں اپادیقس سومن بیری اور ادیقس کون ہے نرین موضی بڑھتے آگے نکس ہالی میں کسی کینڈری سترکتہ آئیو سی وی سی روپ میں نیو کیا گیا ہے تو اس پرسن کا صحیح جواب ہے سوریس این پٹیل سوریس سوریس این پٹیل اور بھارت میں کینڈری سترکتہ آئیو کی ستاپنا سنستان سمیتی کی سی پر کب کی گئی 1964 میں تو یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے 1964 میں کینڈری سترکتہ آئیو کی ستاپنا ہوتی ہے وردوان آئیو تو کون ہے سوریس این پٹیل اب دیکھیں کچھ انپورٹن کوششن بیمین جو پیراملٹی فورس ہیں ان کے مہاندززک آپ سب پوچھے آتے ہیں تو بی سب دیکھیں اس کے اس تاپنا 1965 میں ہوتی ہے پنکر سنگھ وردوان میں اس کے مہاندززک ہے آئی سی جی یعنی بھارتی ترکس بل اس کے مہاندززک ہے ورین سنگھ پتھانیا ٹھیک ہے نسج کے ہیں ایم ای گھنپتی آئی ٹی بی پی کے ہیں انیز دیال سنگھ سس بی کے ہیں ایس ایس تھاؤ سین ٹھیک ہے سی آر پی کے ہیں ایس ایس تھاؤ سین ان کو اترکت کاری بھار ہے ٹھیک ہے اس کے بعد کینڈری اوڈوگک گربیر پال سنگھ یوکی چونتیس سوی کرم کی ٹھیک ہے نیس 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 کری کوڈ کی سی بی سین بی آف ان ان وی نیس سب کمار جی سو تو یہ سارے کوششن آپ کے کون کیا میں پوچھے جاتے ہیں اور ان میں بہت سارے کوششن ریسن کے ہی اپوائنمنٹ ہیں تو اگزام کے دیسٹکوں سے کافی مہتوپونی ویڈیو ہے تو یہ ہے اس ویڈیو کو این گو بلیش ی موسیقی